اردو دنیا کے معزز ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین تمام پردے ہٹ گئے سعودی حکمرانوں کا منافقت بھرا چہرات دنیا کے سامنے آ گیا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو موساد چیف کے ہمراہ سعودی عرب پہنچ گیا آخر ماجرہ کیا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کو آج کی انتہائی تہل کا خیز ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا کرنے والا ہے اسرائیلی وزیراعظم کا کون سا اہم بیان سامنے آ گیا اور منافقت بھرا چہرہ سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے کیا کہا یہ تمام حقائق ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے بڈن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے ناظرین آخر کار آل سعود کا منافقت بھرا چہرہ دنیا کے سامنے آ ہی گیا وزیراعظم بنجیمن نیتن یاہو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن کے ہمراہ اس وقت سعودی عرب دورے پر ہیں اور یہ دورہ اس وقت سامنے آیا جب کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پریشر ڈال رہا ہے جس کے بعد پاکستان میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم پر کوئی پریشر نہیں ڈال رہا مگر اب تو سب کچھ واضح ہو گیا ہے سعودی عرب کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے اس خبر کی تفصیل میں ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں کہ آخر اصل ماجرہ ہے کیا مگر اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل اسرے قبل متحدہ عرب امارات بہرین سمیت کئی برے عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عربی جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا لے جی ناظرین تو یہ سچ ہو ہی گیا ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ اسرائیل کا تمام میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم منجمن نیتن یاہو سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں غیر ملکی خبرہ سائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق یہ سینئر اسرائیلی اور سعودی عہدداروں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی ریپورٹ میں ایک نامعلوم اسرائیلی اہلکان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ وزیراعظم منجمن نیتن یاہو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن کے ہمراہ اتوار کے روز سعودی شہر نیوم کے لیے روانہ ہوئی جہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی جہاں ولی اہد امریکہ کے سیکرنٹری خارجہ مائک پوپیوں سے ملاقات کے لیے وہاں موجود تھے پانچ گھنٹے پر وہید اسرائیل اور سعودی عرب کے آلہ سطح کی ملاقات تبوک کے شہر نیوم میں ہوئی اس سے کئی گھنٹے قبل امریکی وزر خارجہ نے کہا تھا کہ ولی اہل سے ملاقات میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اب اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ بھی جان لیں ناظرین ویب سائٹ فلائٹ ٹری ڈار ٹونٹی فور ڈار کوم کے ڈیٹا کے مطابق تل عبیب کے قریب بین گورین کے بین القوامی ائرپورٹ سے گلف اسٹریم فور نیجی جٹ تیارے نے پانچ بچ کر چالیس منٹ جی ایم ٹی پرواز بھری ڈیٹا کے مطابق یہ پرواز جزیرہ نمہ سینہ کے مشرقی کنارے سے ہوتے ہوئے جنوب کی طرف نیوم میں چھے بچ کر تیس منٹ پر اتری تیارے نے نو بچ کر پچاس منٹ پر نیوم سے واپس اڑان بھری اور اسی راستے کو اپناتے ہوئے تل ابھی پہنچی اور اس کا سارا ڈیٹا اب بھی موجود ہے یہی نہیں اسرائیل کے مشہور صحافی براک نے کہا کہ نیتن یاہو اور مسات کے سربراہ اسرائیل کی کاروباری شخصیت یہ تیارہ اسرائیل سے توار کو شام آٹھ بجے نے ان جانے کے لئے اڑا اور پانچ گھنٹے بعد واپس اسرائیل آیا ناظرین سعودی عرب کا اسرائیلی میڈیا کے دعوے پر رد عمل بھی حسام نے آ چکا ہے سعودی عرب نے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیراعظم منجمن نیتن یاہو کی ملاقات سے متعلق خبروں کی تردیر کر دی سعودی وزیر خاجہ فیصل بن فرحان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ میڈیا میں امریکی سیکرٹری خاجہ مائک پومپیو کے حالیہ دورے کے دوران ولی اہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبریں زیر گردش ہیں انہوں نے ملاقات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور محمد بن سلمان سے مائک پومپیو کی ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام موجود تھے اگر سعودی وزیر خاجہ کی بات کا یقین کیسے کیا جائے جب حقائق سامنے ہیں اور یہی نہیں اسرائیلی وزیر آزم کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تردید نہیں کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سعودی عرب گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے اپنی پارٹی کے جلاس میں سوال پر کہا کہ میں نے ان چیزوں پر کبھی تبصرہ نہیں کیا اور ایسا کرنے کا ارادہ نہیں ہے خیال رہے کہ جہاں بہرین سوڈان اور متعدہ عرب امارات نے ٹرمپ اتظامیہ کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لئے مہائدے کیے ہیں وہیں سعودی عرب نے اس بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا تھا سعودی فرما رواز شاہ سلمان طویل عرصے سے پلسطینیوں کی آزاد ریاست کے حصول کی کوششوں میں ان کی ہوایت کرتے آئے ہیں تاہم تلزیہ کاروں اور اندرونی ذرائقہ ماننا ہے کہ ان کا 35 سالہ بیٹا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان ممکنہ طور پر امن عمل میں کسی بڑی پیشرفت کے بغیر تعلقات کو معمول پڑھ لانے کے لئے خیال کے بارے میں زیادہ کھل کر سامنے آئے ہیں سعودی حکمرانوں نے متحدہ عرب امارات جانے کے لئے اسرائیلی پروازوں کو سعودی فضائی حدود کے استعمال کی منظوری دی تھی یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب ڈانڈ ٹرمک کے داماد اور سینئر مشیر جیریٹ کشنر نے ولی اہد محمد بن سلمان سے ریاض میں ملاقات کی تھی بہرین کے اسرائیل سے تعلقات معمول پڑھ لانے سے کم از کم سعودی عرب کے بھی نظریہ کا معلوم ہوا کیونکہ جزیلی نمارہ ریاست بہرین نے ریاض پر نسات کرتی ہے خیال رہے کہ اگست اور ستمبر میں بہرین اور متحدہ ربہ امارات کے اسرائیل سے تعلقات قائم کے جانے کے بعد امریکہ نے مسلم دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب پر زور دیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرے اگست میں امریکی صدر ڈانڈ ٹرمک کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیریٹ کشنر نے کہا تھا کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پڑھ لائے جیسا کہ متحدہ ربہ امارات نے کیا علاوہ آزے اکتوبر میں امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے سعودی عرب کو ترغیب دی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے جس سے دیگر خلیجی ممالک کو اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے میں آسانی ہوگی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کے بعد پومپیو نے کہا تھا کہ ہمارا مشتر کا مقصد خطے میں عبد و سلام دی ہے ناظرین ادھر جی ٹونٹی اجلاس میں سعودی عرب ایران کے خلاف کھل کر میدان میں آ گیا ہے سعودی عرب نے جی ٹونٹی اجلاس میں ان شریک ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران پر مزید پابند دیا لگائے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مستقبل میں کوئی ڈیل صرف جہوری پروگرام تک محدود نہیں رہی چاہیے بلکہ اس میں اس کے خطے میں تخریبی سرگرمیوں کا بھی طور کیا جانا چاہیے امریکی نشریاتی ادارے سین بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ صرف جہوری پروگرام کا نہیں بلکہ ایران کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خطے پر اپنی مرضی مسلط کرنے اور اپنے ہمسائیوں میں انقلاب برامت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے میں اس کو مستقبل میں مشترکہ جامعہ لاح عمل پلس پلس کا نام دیتا ہوں اس میں جہوری پروگرام کا ہی آہاتہ نہ کیا گیا ہو بلکہ اس میں ایران کی علاقہ سرگرمی کا بھی طور کیا جائے ناظرین آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری پر حملہ کرتے ہوئے شام میں موجود ایران کے فوجیوں کو فضائی کاروائی کا نشانہ بنایا تھا اب اس کاروائی پر ایران کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے ایران نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا کہ ماروں اور بھاگوں کا دور اب ختم ہو چکا ہے شام میں ایران کے کسی حدف کو نقصان پہنچانے کا اسرائیل کو اسی طرح کل جواب دیا جائے گا آپ کو بتاتے جائیں کہ اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا حریف اور سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے اور اس نے متدد مرتبہ ایرانی اہداف اور شام میں تحادی ملیشیا کے ٹکانوں پر حملے کی ہیں ایران نے دوہزار بارہ کے بعد سے باگیوں اور اسکریت پسندوں کے خلاف شام کے صدر بشار اسد اور اس کے افواج کی حمایت کی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے چند روز قبل اعتراف کیا تھا کہ ان کی جانب سے آٹھ ایسے اہداف پر حملہ کیا گیا خیال رہے کہ ان حملوں میں دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ پر واقعہ ایرانی ہیڈکوارٹرز اور خفیہ فوجی ٹھکانے پر حملے شامل ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں شام میں موجود سینئر ایرانی وفوت کی مزبانی کی جا رہی تھی نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹکلک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں